السلام علیکم جو آپ دیکھ رہے ہیں میرا چننل میں ہوں آپ کے ساتھ ماری علی میری بیوی میری ماں سے شدید نفرت کرتی تھی اسی لیے مجھے اسے مارنا پڑا بیٹیوں کو ماننے سے پہلے میں نے ان کو پیار کیا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور گردن پر چھوڑیاں پھیرتیں میں ماں کے ہاتھ چومتا تھا اسی وجہ سے میری بیوی کو تکلیف ہوتی تھی اور وہ مجھے ہر وقت تانے مارتی رہتی تھی اٹھارہ سال کے شادی میں کبھی میں خوش نہیں رہا میری بیوی مجھے پسند نہیں کرتی تھی بیوی کی وجہ سے بیٹیاں بھی مار دیں جس کا مجھے پشتاوا ہے میں زندہ کیوں بچ گیا اس بات کا دکھ مجھے ساری زندگی رہے گا تین بیٹیوں اور بیوی کو قتل کر دینے والے فواد کے خوفناک قسم کے انکشافات اور اس نے ایک بار پھر سے ڈرامی کرنا شروع کر دیا ہے بڑی سنسنی خیص بڑی ہی تکلیف تھی جو ہے صورتحال تب نکل کے سامنے آتی ہے جب کراچی میں یہ افسوسناک قتل ہوتے ہیں اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ جو فواد ہے جس نے بڑے دردناک انداز میں بہت ہی خوفناک انداز میں اپنی سگی بیٹیوں کو قتل کر دیا اپنی بیوی کو جو ہے وہ زبا کر دیا اس کے بعد فواد کی فیملی جنہوں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا یہ اندوہناک واقعہ یہ سارا منظر جب دروازہ کھولتے ہیں وہ اندر توڑتے ہیں اندر گھستے ہیں تو دیکھتے ہیں تین بیٹیوں کی جو ہے وہ گردن کٹی لاش پڑی ہوتی ہے ایک بیوی جو ہے اس کی اس کی خوفناک انداز میں قتل کر کے لاش پڑی ہوتی ہے لیکن ان کے دل میں ذرا بھی جو ہے وہ درد یا احساس نہیں آتا کہ ہمارے بیٹے نے کچھ غلط کر دیا اپنے بیٹے کے خلافی مقدمہ ہی درج نہیں کرواتے تو یہاں سے جو ہے معاملہ کھٹائی میں بڑھتا ہے اور نظر آتا ہے کہ بھئی یہ بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے ورنہ اگر ایک شخص اتنی بری طرح قتل کرتا ہے تو آپ اس کے خلاف جو ہے فیان کیوں نہیں کٹواتے کراچی میں جی الفلا پولس نے شمسی سوسائٹی میں بیوی اور تین بیٹیوں کو قتل کرنے والے ملزم شوہر کے خلاف سرکار کی مدعیت میں وہ قدمہ درج کیا آپ دیکھیں کہ نہ اس خاتون کی فیملی نکل کے سامنے آئی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی مدعیت میں درج کرنا ہے ابھی پولس جو ہے ان سے رابطہ کرنے کی اتنے دن سے کوشش کر رہے ہیں بتھنے کیوں رابطہ نہیں ہو پارا اور جو اس درندہ شخص ہے یہ جو درندہ باپ ہے جو باپ کہلانے کے حق دار نہیں ہے اس کی فیملی یعنی اس کی ماں اور بھائیوں کی مدعیت میں افائیہ درج نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کرنی ہے اور پولس کو اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کرنا پڑتا ہے پولس کا کہہ رہا ہے کہ مقتولہ کے اہلی خانہ سے درخواست کی تھی کہ وہ مقتولہ کے شوہر فواد کے خلاف مقدمہ درج کرائیں تاہم انہوں نے ادم دلچسپی کا اظہار کیا اگر آپ کی ایسی فیملی ہو یقین کریں کہ پھر ہمیں دشمنوں کی ضرورت تھوڑی ہوتی ہے مطلب خاتون کی فیملی جو ہے وہ دلچسپی ظہر نہیں کر رہی کہ ہم نے مقدمہ درج کروانا یعنی کہ ان کی بیٹی کو قتل کیا گیا ان کی جو ہے بیٹی کے بچیوں کو قتل کر دیا گیا اس کے بعد ان کی مطلب میری تو سبس سے باہر ہے کہ کیا اس طرح کی ہماری فیملیز ہیں کہ ہمارے فیملی سسٹم اس طرح سے ہیں کہ ایک دردناک قتل آپ کی بیٹی کو قتل کر دیا جاتا اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے مقدمہ درج نہیں کرنا اور اس کے بعد جو ہے فواد کی بات تو پھر فواد کی فیملی کا تو بنتا ہی نہیں ہے نا کیونکہ جب خاتون کی فیملی اتنی جو ہے وہ کیر لیس ہے تو فواد کو بچانے کی تو کوشش کرے گی نا ان کی فیملی پولیس نے اپنی مدعیت میں جو ہے وہ مقدمہ درج کیے بیوی اور تین بچیوں کو قتل کرنے والے شخص نے اپنے بیان میں سنسنی خیز ان کے شافات کی ہیں پچھلے دو سے تین دن سے مسلسل ڈرامنگ کیے جا رہا ہے انتیس نویمبر کی تو پہر تھی کراچی کا علاقہ ملیر تھا اس کی شمسی کولونی جہاں پر چالیس سالہ فواد نے اپنی بیوی اور تین بچیوں کو چھنیوں کے وار کر کے قتل کر دیا ان کی گردنیں اڑا دیں گردنیں کاٹ دیں زبا کر دیں یقین کریں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اگر ہمارے مطلب ہم سوچیں کہ ہمارا باپ ہمارا سگا باپ ہمیں اس طرح سے قتل کر دیں تو آپ کا تو رشتوں پر صحتمار انسانیت پر صحتماری ختم ہو جائے گا یہ بھی ہے کہ جی پوست مارٹم جو ڈیٹیل پوست مارٹم ریپورٹ آئی گی اس میں پتا چلے گا کہ جنسی زیادتی بھی کیا کی گئی ہے اور کیا یہ کچھ اور معاملات تھے کیا یہ کچھ الگ قسم کے معاملات تھے وہ بھی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے گی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ فوات تو بچ گیا اور اس نے بتایا کہ جی اس کو اس بات کا افسوس ہے کہ وہ زندہ ہے اچھا فوات نے بیوی اور بچیوں کو قتل کا پورا واقعہ اور جو سارا کا سارا پسے منظر ہے وہ اس طرح سے بیان کیا اس نے کہا کہ جی ہما سے اس کی شادی اٹھارہ سال پہلے ہوئی تھی ہماری تین بیٹیاں تھیں بڑی بیٹی سولہ سال کی تھی شادی کو اتنا سا گزرنے کے باوجود جو میری بیوی ہما ہے وہ اس کو میری اپنی ماں سے محبت جو ہے وہ کسی صورت برداشت نہیں ہوتی تھی اور یہی پہلے دن سے ہمارے درمیان جھگڑے کی وجہ تھی یعنی کہ وہ سارا کا سارا الزام اب اس طرح سے ڈال رہا ہے کہ اس کی ماں وجہ تھی اور اس وجہ سے جو ہے اس نے اپنی ماں کے لیے قتل کر دی اپنی بیٹیوں کو بھی اور اپنی بیوی کو بھی وہ کہتا ہے جی میں نے اپنی بیوی کو بہت سمجھا ہے لیکن وہ نہیں سمجھی 18 سال گزر گئے پولیس کو دیئے گئے اس نے بیان میں بتایا کہ وہ ایک فیکٹری میں نوکری کرتا تھا اپنا کاروبار بھی کرتا تھا اور کچھ لوگوں سے سرمایہ کاری کر رکھی تھی کاروبار میں نقصان ہوتا ہے سرمایہ کار جو ہے وہ اپنی رقم کا تقاضہ کرنے لگتے ہیں آئے روز کوئی نہ کوئی ان کے گھر پر آتا تھا اور دھمکیا دیتا تھا جس پر میری بیوی کہتا تھا ان سارے معاملات کو گھر سے باہر رکھو تمہاری جوان بیٹیاں ہیں خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ کوئی اونچ نیچ نہ ہو جائے پھر وہ بتاتا ہے کہ جی 29 نویمبر کے صبح اپنی والدہ کا ہاتھ چوم کر دفتر روانہ ہوا لیکن اس کی بیوی نے حضب معمول اس بات کا ایشو بنا لیا ذہنی دباؤ تھا کہ جی انویسٹر کو منافع کے ساتھ انویسٹمنٹ کی رقم بھی واپس کرنی تھی اس لئے واردات کے روز میں جیسے ہی دفتر سے گھر واپس جلدی آتا ہوں بیوی ایک بار پھر والدہ کو لے کر جو ہے وہ جھگڑا کرنا شروع ہو جاتی ہے اپنے بیان نے فواد نے کہا کہ اس کی بیوی جھگڑے کے بعد نہانے چلی جاتی ہے اس کو بہت غصہ تھا اور اتنے میں انویسٹر کی ایک کال آتی ہے اور اکم کی ادائیگی کے لیے وہ دباؤ ڈالتا ہے کہتا ہے تمہارے گھر آ جاؤں گا توڑ پھوڑ کروں گا جو ہے وہ مافی مانگی پھر ان کی مغفرت کیلئے دعا کی پھر اپنی سوئی وی چھوٹی بیٹی کو جو بیٹیوں کو ہے پیار کرنے لگا اور ان کو زبا کر دیا میں آپ کو تھوڑ سا بتاتی چلوں کہ پولیس کی پتدائی جو ریپورٹ ہے اس کے مطابق اس نے گول گپے اور بریانی میں نشہ آور چیزیں ملائیں تھیں اس نے پہلے سے پلان بنا لیا تھا کہ اس نے ان کو قتل کرنا ہے کھانے سے پہلے جو ہے اس نے اس میں چیزیں ملائیں نشہ آور عدویات ملائیں اور جیسے ہی وہ یہ کھاتی ہیں بیٹیاں اور بیوی تو وہ پھر سو جاتی ہیں بے ہوش ہو جاتی ہیں ان کو علم نہیں ہوتا یہ سارا کا سارا پروپے گندر جو ہے وہ ان کو قتل کرنے کے لئے کیا گیا یہ وہ گول گپے اور بریانی نہیں کھاتا اپنی بیٹیوں کو اور بیوی کو کھلا دیتا اور جو سب سے بڑی بیٹی ہے اس نے روتے ہوئے بننے سے پہلے اپنے باپ کو بتایا تھا جب وہ سونے سے پہلے کہہ رہی تھی کہ ہم تینوں بیٹیاں بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں آپ لوگ ہر وقت جھگڑتے رہتے ہیں ہم ٹینشن میں رہتے ہیں ہم ڈپریشن کا شکار دیتے ہیں پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی سوئی بھی دونوں بیٹیوں کو پیار کرنے کے بعد ان کو زبا کر دیا اس کے بعد اپنی دوسری بیٹی کے پاس جاتا ہوں جو کہ دوسرے کمرے میں تھی اس کو بھی چھوڑیوں کے بعد سے میں نے قتل کر دیا اور اس نام میں میری بیوی جو ہے وہ رہا کر واش روم سے باہر آ جاتی ہے فواتے کا جی بچیوں اور بیوی کو قتل کرنے کے بعد اس نے ایک انویسٹر کو جو ہے وٹس ایپ پر خون میں لطپت بچیوں اور بیوی کی جو تصاویر ہیں بھیج دی ہیں اور دوبائی میں مقیم جو اس کا بھائی تھا اس کا نام فراز ہے اس کو بھی صورتحال سے آگا کرنے کے بعد اپنے گلے پر چھوڑی پھیڑ دی کہتا ہے میں بچ گیا ہوں یہ بڑا میری لئے دکھ کا مقام ہے کہ میں بچ کیوں گیا میں تو چاہتا تھا کہ میں خودکشی کرلوں میں بھی مر جاؤں اور پھر یہ قصہ تمام ہو جائے ملتن فوات کی والدہ نے اس روز کی تفسیرات بتائی ہیں اور یہ بھی بتایا ہے کہ انہیں واقعی کا علم کیسے ہوا وہ کہتے ہیں جی منگل کو دفتر سے وہ واپس اپنے گھر پہنچتا ہے اور پھر جو ماہ سے ملاقات کے بعد وہ اپنے اوپر والے پورشن میں چلا جاتا ہے بیوی کے پاس اور بچیوں کے پاس تھوڑے در بعد فوات کی والدہ کو سعودی عرب میں مقیم ان کے بیٹے کی کال آتی ہے جس نے بتایا کہ فوات نے اس کو فارم کر کے بتایا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو قتل کرنے جا رہا ہے ملزم کی والدہ نے بتایا کہ کال سے کچھ دیر پہلے ہی ان کے پورشن سے کچھ چیخنے چلانے کی آواز آئے تھی لیکن وہ سمجھی کہ وہ بچوں کو ڈانٹ رہے کیونکہ یہ پہلے بھی معاملات ہوتے رہتے ہیں کہ بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں اور روز جھگڑے ہوتے ہیں تو اس نے کہا کہ میں نے اس کو نوٹس نہیں لیا پھر اس کی والدہ نے بتایا کہ دوسرے بیٹے کی کال کے بعد جب وہ اوپر والی منزل پر جاتی ہیں تو گرل کا دروازہ بند ہوتا ہے مشکل سے دروازہ کھولا جاتا ہے اور اندر گئی تو دیکھا کہ فوات کی تینوں بیٹیاں جو ہیں وہ بڑی خوفناک انداز میں زمین پہ گری ہوئی ہیں ان کی گردن پہ چھوڑی پھری ہوئی ہے چاکو کے وار ہیں اور بیوی جو ہے وہ خون میں لت پڑی ہوئی ہے اس نے بتایا کہ ایسا مندر دیکھا جو میں بیان نہیں کر سکتی لیکن اس سب کی وجہ کیا تھی میں بالکل بھی نہیں جانتی انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوات ان لوگوں میں سے تھا جو اپنی بچیوں پر جان چھڑکتا تھا اس کی بیوی سے بھی کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا دونوں حسنے سلوک اور جو ہے پیار محبت سے رہتے تھے جبکہ فوات کا کہنا تو کچھ اور ہی ہے اس نے کہا کہ جی اچارہ سال سے میری بیوی سے میری جو ہے لڑائی ہوئی ہے ہم لوگ صرف لڑتے جھگڑتے رہیں ہمارا کبھی پیار محبت کا رشتہ نہیں رہا ہر وقت ہمارا جھگڑا ہوتا رہتا اور گھر والے جو ہے اب مقدمہ بھی درج نہیں کروا رہے کتنا جھوٹ بول رہی ہیں ان کی والدہ اس سے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کیونکہ وہ کہتے ہیں جی میں نے ایسا منظر دیکھا جس کو میں بیان نہیں کر سکتی لیکن پھر بھی انہوں نے جو ہے ایف آئی آر درج نہیں کروانے دی نہ اپنے بیٹوں کی مدعیت میں نہ اپنی مدعیت میں اس کے بعد وہ مسلسل فوات کو بچانے کی کوشش کر رہی ہیں وہ جھوٹ بول رہی ہیں کہ کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا وہ اوزن بھی جھوٹ بول رہی ہیں کہ جی بچوں کو بچیوں کا قتل نہیں ایک بیوی کا قتل نہیں رشتوں کا قتل ہے اور جس طرح سے اس خاتون کی فیملی میں سے کوئی آگے بڑھ کر نہیں آیا کہ ہم نے فیعہ نہیں درج کروانی نہ ہی اس فوات کی فیملی سے کوئی آگے بڑھ کے آیا تو بتایا جاتا ہے سوچا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے کہ ان کی فیملی میں رشتوں کا قتل بہت پہلے سے ہو رہا ہے